دوستوں میں بکرم پرساد بھلیہ والا یو ایس اے سے بول رہا ہوں اس ویڈیو میں ہم دکھانے کا کوشش کر رہے ہیں کہ موٹیویشن کیا ہے اور موٹیویشن کیوں اتنی جروری ہے یاد رکھئے گا کہ موٹیویشن بچپن سے چائل ہوت میں ہی دیے جا سکتے ہیں اس کے بعد بھی دیے جا سکتے ہیں اور تھرو آوٹ لائف دیے جا سکتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ میرے پیتا جی مجھے بہت ہی انکرش کرتے تھے اور موٹیویشن بڑھانے کے لیے ایک کتاب سکسس لکھی ہوئی کتاب دیئے تھے پڑھنے کے لیے جس کو کیوں میں پڑھ کے بہت ہی انفلوینس ہوا تھا تو دیکھیں موٹیویشن ایک انٹرنل پراسس ہے جو کی بچے کے مائن میں کریئر کیا جا سکتا ہے ایڈلڈ کے مائن میں کریئر کیا جا سکتا ہے اور اس میں بہت ریسرچ ہوا ہے سائیکالوجی میں جس میں کی یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اور جس کے وجہ سے جو موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سے لوگ اچھیور بن جاتے ہیں لیکن ان کا کارن ہے کہ کیسے وہ اچھیور کرتے ہیں ان کے اندر میں ایک اینر پاور ہوتی ہے جو کہ وہ پش کرتی ہے سکسیر کرنے کے لیے اچھیور کرنے کے لیے اگر وہ پاور نہیں ہے تو وہ اچھیور نہیں کرتے یا سونر یا لیٹر کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت جوری ہے کہ نہ کوئی نہ کوئی موٹیویٹڈ جرور ڈھون ہے تو آئیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ میرے لائف میں موٹیویٹڈ کیسے ملے ہیں اور یاد رکھیے گا کہ یہ شروع ہوتا ہے چائلڈھوٹ سے لے کے اور لائچ تک میرے کو پڑھنے کا بہت ہی شوق تھا جو میرے پتہ جی کا دیا ہوا تھا اور دوسری جب ہم کتاب پڑھے تو اس کی وجہ سے لیکن ایسا ہوا کہ میرے لائف میں ایک غلط بھی ہے بھی رہا گیا اور تھاٹ آ گیا کہ یہ ساتھو بننا سب سے اچھا ہے بھوان کے پاس پریئر کرنا بہت اچھا ہے اور وہ ہوا کیونکہ میں گیتہ پریس کی کتابیں پڑھا رہا تھا جو کہ میں سے اوارڈ ملتی تھی اور فائنلی ہم بنا رس چلے گئے ہائی سکول کے بعد میں یہاں تک بی ایسی تک میں بدھش مارک بننے کے لئے کیونکہ میں بہت انفلوینس دا بدھشم سے کیونکہ وہ لوگ بولتے تھے کہ یہ جو لائف میں ہے وہ کرم کی وجہ سے ہوتا ہے جیسا آپ کرم کرو گے وہ ایسا ملے گا سو اینی وی وہ ایسا ہوا کی وہ بدھشت کے جو ہیڈ تھے بولے کہ نہیں تم جا کے پڑھو کیونکہ تم بلیب کرتے ہو گاڈ میں اور بدھشت لوگ نہیں کرتے تو اس کے بعد میں پی ایسی پڑھنے کے بعد میں بی ایس او میں میں تھا اس وقت اقتمانا پھر بات ہوگا تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ میرے لائف میں کون کون سے موٹیویشن آئے مجھے یاد ہے ایک بار مجھے ہوا تھا پیسے کے لئے بھی ہم لوگ بہت گریب گھر کے تھے تو ہمارے ایک ریلیٹیو تھے ان کے ساتھ ہم بھاگ گئے تھے کرگتہ کام کرنے کے لئے جب پہنچے ہم چٹکل میں تو دیکھ کر کے ہی میرا نشہ اڑ گیا اور اس کے بعد ہی دو دن کے بعد ہم چھوڑ کر کے گھر آ گئے اور پیتہ جیسے بولی کہ دیکھئے ہم کام کرنے گئے تھے لیکن ہم کو اچھا نہیں نہیں لگنا کیونکہ ہم میں پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ بولے کہ چلو بہت اچھا ہے تم پڑھو اور وہاں سے میری پڑھائی سو ہوئی دوسرا یہ موٹیویشن تھا کہ مجھے ہائیس گریڈ پانا ہے اور اپ ٹو میڈل سکول میرے گریڈ سے اچھے نہیں تھے لیکن نو سے لے کر کے کالیج تک میرے گریڈ بہت ہی اچھے رہے ہیں فرس کلاس فرس رہے ہیں ہائی سکول انٹرمیڈیٹ بی ایس سی اور یہ جو بھی ہو یا بہت کلوز میریٹ لسٹ میں تھے ہم تو یاد کیا کہ یہ موٹیویشن بہت سے ٹیچر لوگوں نے بھی دیا اور اس کی بات میں جو ہے جب ہم کام کرنے لگے مائٹ کے اوپر میں تو وہ ایک دم ہی دوسرا میرے کو لائیا موٹیویشن جو کی ہول لائف رہا یہ ٹو تھاوزن ٹونٹی ٹو ہے جنوری اور ٹو تھاوزن ٹونٹی تک ہم بہت کام کی ہیں اس پر اور اس کے بعد بھی ہم آپ جو فیڈیو پریجنٹ کی ہیں کہ میں نے کئی کتابیں لکھا ساٹھ کے اوپر ریسرچ آرٹکل سے لکھے ہیں میرے ورک بہت فیمز ہیں ایکرالوجی میں تو یہ سوال ہے کہ موٹیویشن بہت ضروری ہے چاہے آپ کے ریلیٹیوز ہو چاہے آپ کی وائپ ہو چاہے آپ کے چلڈن ہو اور جب موٹیویشن نہیں رہتا ہے تو یہ بڑا برا اثر پڑتا ہے لائف میں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو لائک اپ موٹیویشن کے وجہ سے لائف ان کے ختم ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی رہنے والا کون ہے ہمارے پاس کوئی ریلیٹیوز نہیں ہے میری بہن نہیں ہے ماں باپ نہیں ہے چلے نہیں ہیں تو میں رہ کے کیا کروں گا تو اس طرح کی بات میں نے بہت دیکھی ہے لائف میں میں یہی کہوں گا کہ دیکھئے یہ موٹیویشن سائکلاجکل ہی نہیں ہے سوشل ہی نہیں ہے بہت سے فیکٹرز انوالوڈ ہیں منٹل بھی ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ جس کو انکرش کر سکیں کیجئے گا بہت سے لوگوں کے پاس لائف میں پیسے نہیں ہیں تو ان کا بھی موٹیویشن نہیں رہتا ہے تو منی بھی ایک موٹیویشن ہے جس کو گھر ہے اس کا کم سے کم یہ ہے کہ میرے پاس گھر ہے میں رہ سکتا ہوں وہ بھی موٹیویشن ہے بہت سے لوگ یہ فرینڈز رہتے ہیں تو وہ بھی آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس بھی دیوے میں کہ اور میرے کو موٹیویشن کون ملے دیکھیں یہ ایش ٹیٹ ہے جو کہ جندہ نہیں ہے لیکن اپنے لائف ٹائم میں نیو آرک میں رہتی تھے اور مائٹ کے اوپر کام کرتے تھے پیرا سٹک مائٹ ان کا ورک بہت اچھا تھا اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں کی ساری میرا ورک کو ڈالا اور یہ بھی میرے کو بہت انکریج کیے تو ان کے وجہ سے جو ہے ہم مائٹ مائٹ کے دیکھئے ان کی یہ کتاب ہے جس کو 1975 میں پروس کیے تھے اور اس کتاب میں انہوں نے میری ساری ورک جو اس وقت بہت ویل ون تھی انکریج کیے اور اس میں یہ پروف کیے تھے جو مات ہوتے ہیں دیکھئے یہ پر ان کے کان میں ٹیم پینم کہتے ہیں جو کہ یہ پرست سٹک ہیں وہ پر کھاتے پیتے ہیں اور انڈے دیتے ہیں یہ ساری ورک کو ڈالے دیکھیں میرا ورک جو ڈالے ہوئے ہیں کو کہ ہم ڈسکرائب کی تھی 1970 میں میں میجی میں جاتا تھا اور مات کو دیکھتا تھا تو دیکھئے ان کا ورک جو تھا ایک ناک تیوڈی کہتے ہیں فیمیلی ان کے اس کے اوپر تھا اور میرا ورک تھا ایک جو ہوتے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو کی کمپلیٹ سی یونک ورک تھا اور ایسے ایسے میں نے بہت سی اس پیس ڈسکرائب کیے تھے دیکھئے یہ ہی اوٹ فیر میں آئی تو ان کی وجہ سے میرا ورک کافی پاپلر ہوا اور یہ میرا موٹیویشن کا کاج بن گیا جس کی وجہ سے ہم بہت سے مریجی مجھاتے تھے اور ان کو اگزامنے کرتے تھے پھر مایکرسکوپ میں دیکھ کر کے اور ڈسکرائب کرتے تھے کہ نیا ہے کہ وہ یہ ہے دیکھ یہ میرے پیتا جی ہیں اور میری مات جی ہیں میری پیتا جی میرے کو بہت ہی موٹیویشن تھی ان کا کہنا تھا کہ تم شوک سے پڑھو اور ادھک ستھک پڑھو اور وہ بیجنس من تھے ان کو جولیلی کا شاب تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ اس بیجنس میں جائیں تو یہ میں نے کبھی نہیں بھولا ہے میں بچپن سے ہی میں بچپن سے ہی پریئر میں بشواس رکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ پریئر کریں تو جرور ہی ریسپانس ملتا ہے بینفیٹ ملتی ہے جرور کروگے تو اس کا کوئی کارڈ ہے اور ہو سکتا کہ وہ ٹائم پر نہ ہو میں نے بھی دیکھا تھا کہ میں ٹائم پر نہیں پہنچ پایا تھا جو چاہتا تھا لیکن ان کو ہم accept کے لیے کیے ہمارا ٹائم نہیں ہے تو پریئر کے لیے بھی میں بہت ہی پریئر میں میں بہت ہی بیشواث رکھتا ہوں دیکھیں یہ میرا ہم میوزیم کہتے ہیں یہ میری بیسمنٹ میں ہے اور وال پر جو دیکھ رہے ہیں یہ میری جرنل کا کفر ہے اور اس جوانے میں جب ہم جرنل شروع کیے تھے تو کفر ہم ہی خود ہی بناتے تھے تیار کر پریس ملے جاتے تھے جہاں کی وہ لوگ چھاپتا تھا اور ہمارے پاس ایک پروگرام تھا اس وقت میں بہت اچھا کمپوزنگ کا جو کہ ہم کمپیٹر سے کرتے تھے سیٹ کرتے تھے اور یہ سارے کفر جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیئے ہوئے ہیں جو بھیتے تھے مائٹ کو اور جو کہ ہم کفر تیار کرتے تھے دیکھئے یہ مائٹ جو ہے جنرل کے کفر پر ہے اور ایسے ایسے میں نے بہت سے فوٹوز انڈیا میں لیے ہوئے تھے جو کہ اس میں ڈالے ہیں اور دیکھئے یہ میرا پہلا وقت تھا جو کہ ہم پروف کیے تھے کہ یہ جو مات ہیں ان میں جس سک کرتے ہیں اس کے بیچ میں وہ کیسے مائٹ چڑھتے ہیں پیٹ کی طرف میں جہاں کی وہ ٹیم پینم ہوتا ہے یہ دیکھئے کچھ مائٹ ہیں تو میرا کہنے کا مطلب ہے کی موٹیفیشن کی بہت ضرورت ہے چاہے آپ کتاب دکھیں جنرل کریں آرٹکل چھاپیں دیکھیں یہ فولڈر جو ہے دکھاتا ہے کہ ہم سکسٹی ون پیپر پبلش کی ہوئے ہیں اور بہت جنرل میں پبلش کی تھے اس میں میری ساری نئی سپیسیز ہوئے رہے ہیں دیکھیں اسی بیچ ہم بیڈیو بھی بناتے تھے لیکن اس جبانے میں ٹیپ کا سیسٹم تھا سیڈی کا سیسٹم تھا سیسٹم تھا اب وہ کل نہیں رہا ہے اور اب تو اب ہم بنا رہے ہیں یہ تو ہم بنا رہے ہیں اپنے آئی فون سے تو یہ میرے کو جو ہے بہت سے اس میں ہیں ویڈیو بنے ہوئے ہیں جو کی آج تک ہم کمپلیٹ نہیں کر پاں ہیں جب میرے کو ٹائم ملے گا تو کریں گے لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے اب آگیا ہے آئی فون کا سیسٹم یا انڈوائی فون کا سیسٹم آپ بنا سکتے ہیں اور وہ آپ کو بہت موٹیویشن دیتے ہیں جب آپ پر یو ٹی پر ڈالتے ہیں فیس اور یہ جنرل کا جو کفر دیکھ رہے ہیں سروع میں دو جنرل یہ کفر میرے بنائی ہوئے ہیں لوگوں نے فوٹو بھیجا اور اس کو ہم سیٹ کیے اور پیس کو لے جا دیئے دیکھیں اس میں دیکھ رہا ہے آپ کو ایجیپٹ کا جو ہم فوٹو لیے ہوئے تھے اور وہ ڈالے ہوئے کہتے ہیں جو لیپی راپ بہت ہی ویل نون فیملی ہے اور یہ پروف کیے تھے کیسے جو ہیں اپنے نیچے رہتا ہے اس میں کیسے رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے آنڈے دیتے ہیں یہ دیکھئے ہم بنائے ہوئے ہیں سیڈی ویڈیو بنائے ہوئے ہیں جو کی یونٹیو پر ڈالے یہ ہے جو ہم لوگ گئے ہوئے تھے پیرو میں اور مائٹ ڈسکوبر کیے تھے اور یہ اس کی بہت بڑی کہانی ہے وہ الگ ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ موٹیویشن کے لیے سب بہت ضروری چیز ہے کے اوپر جب ہم گئے ہوئے تھے انڈیا میں یہ 2010 کے پہلے کی بات ہے اور اس میں تو کئی لوگوں کا دہانت ہو چکا ہے لیکن یہ بھی ہے دو ویڈیو ہے جو ہم اپنی فیملی کے اوپر میں بنائے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھی ہم یہ نہیں ڈالے ہیں